مرکزی الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری کو مراسلہ بھیج دیا ہے کراچی اور ہیدراباد میں تقرر اور تبادلوں پر پابندی ہے آئندہ بھی تقرریاں اور تبادلے نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کو تیسری بار یہ خط لکھا ہے ایڈمنسٹریٹرز کی تقرریوں کو واپس لیا جائے خط میں یہ کہا گیا ہے مرکزی الیکشن کمیشن نے چیف سیکٹری کو مراسلہ پھیج دیا ہے کراچگر حیدر آباد میں تقرر اور پابندی ہے آئندہ بھی تقرریاں اور تبادلے نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے خط میں ایسا لکھا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے صندوق حکومت کو یہ خط لکھا گیا ہے اور تیسری بار یہ خط لکھا گیا ہے سلاہ الدین علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلاہ الدین بتائیے گا اس خط میں مزید کیا لکھا ہے آج بلکل الیکشن کمیشن نے تیسرا خط چیف سیکٹری سے ان کو لکھ دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایڈمنیسٹریٹر جو تائنات کیے گئے تھے ان کو فورٹوپر واپس لیا جائے اس سے قبل بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے دو خطوط لکھے جا چکے ہیں لیکن اس کے بعد ایڈمنیسٹریٹر ابھی تک ان کی جو کرریاں کو واپس نہیں لیا گیا اب مرکزی الیکشن کمیشن نے چیف سیکٹری کو یہ خط لکھا ہے اس میں انہوں نے حدایت دیا ہے کہ نہ صرف ان تینوں ایڈمنیسٹریٹر کے جو تکرنیاں تباہلے انہیں واپس لیا جائے اور دوران جتنی بھی افتران کی سیندھ حکومت کے اندر جتنے بھی افتران اور ملازمین کی تکرنیاں اور تباہلے ہوئے ہیں انہیں بھی فورٹوپر واپس لیا جائے لیکن اس سے قبل صبح الیکشن کمیشن ٹھیک ہے سلاہ الدین بہت شکریہ آپ کا ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات